بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پیپرز کے حوالے سے ہی بات کریں گے بہت سے دوست مجھے ایسے بھی نظر آ رہے تھے جن کو شاید سلیبس کا آئیڈیا نہیں یہ فرس ٹائم بی پی ایسی کا پیپر دینے جا رہے ہیں تو ان سے اس کے علاوہ پھر آپ نے پرپریشن کس طریقے سے کرنی اور ریسن جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پیپرز ہوئے ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا انیلائز کیا کہ اس سبجیکٹ کے کتنے کتنے قویسن جو ہیں وہ آ رہے ہیں پیپر کے اندر وہ میں آپ سے شیئر کروں گا جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آج صبح میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی دوپیر میں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ پیپرز سے کافی سارے قویسن جو ہیں ابھی تک ریپیٹ ہوئے چالیس پہنٹالیس قویسن بھی ریپیٹ ہوئے صبح کے پیپر کے اندر بھی اور شام کے پیپر کے اندر بھی تو پاس پیپرز جو ہیں وہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ تو آپ نے کر نہیں کرنے اس کے علاوہ جو میں نے پیپرز کو انیلائز کیا تو اس میں مجھے سبجیکٹ ویس جو قویسن جو قویسن میں در آئے وہ میں آپ کو اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس لئے بس کے اندر آٹ نو سبجیکٹ ہیں انگلیش، اردو، میت، اسلامیات، پاک سٹڈی، جی کے کرنٹ افیر، سائنس اور کمپیوٹر اب کس سبڈیٹ کے کتنے کوسن جو ہیں وہ پیپر کے اندر آیا وہ تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے انگلیش کے تقریباً تیرہ سے پندرہ کوسن پیپر کے اندر انگلیش کے تقریباً تیرہ سے پندرہ کوسن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تین کوسن ایسے مجھے ملے جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے تھے یعنی ڈائریکٹ سپیچ دی ہوئی ہے انڈائریکٹ فارم میں کنورٹ کرنا یا پھر انڈائریکٹ دی ہوئی ہے اس کو ڈائریکٹ فارم میں کنورٹ کرنا پھر اس کے علاوہ دو سے تین کوسن ایکٹیو پیسی فائس کی یعنی سینٹنس دیا ہو اس کو آپ نے پیسی فائس میں کنورٹ کرنا یا اگر پیسی فائس دیا ہوئا تو اس کو ایکٹیو فائس میں کنورٹ کرنا اس کے علاوہ دو سے تین کوسن ایسے جو سینونم انٹرنیم کی ہو سکتا ہے دو ایڈzarم پوچھ لے ایک سینونم پوچھ لے یا دو سینونم پوچھ لے ایک انٹریم پوچھ لے تین قویسن یہ اس کے علاوہ پھر idiom یعنی جیسے پیپر کے اندر پروسن کونز آیا ہوا تھا ایڈ فیول تو آیا ہوا تھا اس طرح کیوچیاں کے idiom ایک سے دو قویسن وہ پیپر کے اندر آ رہے اس کے علاوہ ایک سے دو قویسن اینالیجیز کے دو قویسن یوجلی ہیں پیپر کے اندر اس کے بعد fill in the blanks جس کے اندر وہ آپ سے یعنی fill in the blanks ایسے کہ verb کی فارم پوچھ لے گا کوئی بھی جانہی پیسلے پیپر کے اندر جو قوصن آ he had dash his work before his father arrived to had finished آ جائے گا یعنی اس طریقے کے grammar کے قوصن یا fill in the blanks کی قوصن یعنی انگلیش کے 13 سے 15 قوصن mostly 15 قوصن 14 15 قوصن انگلیش کہا رہے ہیں اس کے بعد پھر بات کریں اردو گیت اور اردو کے 8 سے 10 قوصن شام کے پیپر میں 10 قوصن تھے صبح کے پیپر میں 8 قوصن تھے اس میں زرب المسل کا قوصن پوچھ رہا ہے اس کے علاوہ book کوئی novel پوچھ رہا ہے کسی کا اصل نام پوچھ رہا ہے کسی میں وہ پوچھ رہا ہے خطوط کا بانی کون ہے اس کے علاوہ کوئی مصرہ دے دیا اس کا شاعر پوچھ لیا جیسے پیپر کے اندر آیا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر یہ مصرہ علامہ اقبال کا ہے یعنی اس طریقے سے یا کسی book کا نام دے دیا اس کا مصرہ نے پوچھ لیا یا کوئی novel دے دیا اس کا مصرہ نے پوچھ لیا اس طریقے کے قوصن وہ اپنے غور سے گزشتہ پیپر سے یہ آئیں گے وہ اپنے غور سے تیار کرنا ہے اس کے علاوہ میت کا جو پوچھن ہے میت کے آٹھ قوصن دونوں پیپر کے اندر سے آٹھ سے دس ہو سکتے ہیں اس میں averages, divisions, ratios یعنی سمپل جو basic میت کے قوصن ہے وہ اس سے زیادہ کچھ مشکل نہیں یعنی میٹرک لیول کی جو جو آپ ایزیلی کر سکیں وہ قوصن آتے پھر اسلامیت کی بات کریں تو اسلامیت کے بھی کم سے کم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ دس قوصن basic جو Islamic studies کا knowledge ہے یعنی جیسے پیپر کے اندر مدینہ کے اندر رومہ کا کونہ تھا ایک وہ کس صحابی نے خرید آئے خضویت ابوگ میں کس صحابی نے شرکت نہیں کی یا حضرت موسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہو یعنی اس طریقے کے قوصن جو یعنی سیمپل سیمپل قوصن تھے بیسک جو اسلامیت کا knowledge ہے وہ قوصن پھر پاکستان study کے قوصن جو ہیں وہ بارہ سے چودہ قوصن پیپر کے اندر تھے صبح کے ٹائم بھی شام کے ٹائم بھی اس میں یعنی بیسک جو knowledge ہے پاکستان history کا وہ پوچھا ہوا تھا کچھ زیادہ مشکل قوصن نہیں پوچھے ہو تھے پاکستان history کے اس کے بعد پھر جی کے کے دس سے بارہ قوصن جی کے زیادہ پوچھا جاتا ہے بارہ چودہ قوصن بھی ہو سکتے جی کے کے قوصن اس کے علاوہ پھر current affairs کے آٹھ سے دس قوصن اتنے قوصن current affairs کے پوچھے جا رہے ہیں اس کے علاوہ everyday science کے قوصن آٹھ سے دس اس کے علاوہ computer کا portion جو ہے دونوں papers کے اندر زیادہ کم تھا اور computer کے قوصن میں کیا پوچھا جا رہے ہیں commands پوچھی جا رہی ہیں ایک بائٹ کتنے bits کے equal ہے آٹھ بٹس ہے یا light pen کیا ہوتا ہے یا control as کی command کیا ہوتی ہے controller کیا ہوتی ہے control c کیا ہوتی ہے اس طریقے کے basic computer کے question ابھی کیونکہ یہ metric required qualification ہے food grain supervisor پہ تو computer question اور بھی آسان ہوں گے تو اس طریقے سے یعنی آپ دیکھ لیں کس subject کے کتنے کتنے questions جو ہیں وہ paper کے اندر آ رہے ہیں گزشتہ paper ہم نے ضرور کرنے اور اس کے علاوہ metric کی جو science کی books ہیں physics chemistry وہ آپ نے اچھے طریقے سے کر کے جانے ان کے end پہ جو emcecures وغیرہ دی ہوتے ہیں وہ کر کے جائیں basic application general knowledge اچھا کر کے جائیں اور باقی subject آپ کے سامنے کی subject سے کتنے کتنے questions آ رہے ہیں یہ آپ کو idea ہو جائے گا یہاں سے اس طریقے سے آپ نے prepare ہو کے جانا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے next video میں